اسلام علیکم سٹوڈنٹس خوش آمدید ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ایلفہ ایڈوکیشن امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر نمبر فور میں ہم سیمینٹکز کے ایک نئے ٹاپک کو پڑھیں گے جو کہ ہے دیمونسٹریٹنگ سیمینٹک نالیج اسے پریویس لیکچر میں ہم نے تین ٹاپک ڈسکیس کیے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہونے جا رہا ہے ایلفہ ایڈوکیشن اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ لیکچر اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ان کو بھی اسے فائدہ ہو تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں آخر تک دیکھیں تاکہ جو چیز جو ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوئے جس مقصد کیلئے آپ نے یہ ویڈیو پلے کی ہے وہ مقصد آپ حاصل کرسکے کچھ سیکھ کے جائیں اور یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آجائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر اور ہمیشہ کی طرح آج ہم اپنے لیکچر کا انٹرودکشن لیں گے کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں ڈیمونسٹریٹنگ سیمنٹک نالج میں ہم آج دیکھیں گے کہ ایک سیمنٹک مطلب ایک سپیکر جو ہے وہ کس طرح سے میننگ کو ایکسرسائز کرتا ہے کیسے وہ میننگ کو ڈیرائیف کرتا ہے اور کیسے وہ لینگویج و میننگ کو یوز کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ ایکسپیکر کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ ایک سپیکر جو ایک لینگویج کے سپیکر ہے وہ جتنے بھی ورز جانتا ہے وہ ہر ایک ورڈ کو کلیرلی ڈیفائن کر سکتا ہے کافی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لینگویج میں کچھ ایسے ورڈ ہمارے مائنڈ میں تو ہوتے ہیں ہمیں ان کا پتہ تو ہوتا ہے کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے لیکن ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے تو ہم کسی بھی سپیکر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جتنے ورز جانتا ہے وہ ہر ایک ورڈ کو کلیرلی ڈیفائن کر سکتا ہے اور ایک اوویسی چیز یہ ہے The obvious thing is that لیکن اس کے باوجود کہ وہ ہر ایک ورڈ کو کلیرلی ڈیفائن نہیں کر سکتا لیکن اوویسی چیز یہ ہے کہ ایک سپیکر اپنے تھوڈس کو اپنے فیلنگز کو اور اپنے انٹینشنز کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کی فیلنگز اور تھوڈس اور انٹینشنز کو سمجھتا بھی ہے اب یہ جو ایبیلیٹی ہے انسان کی کہ وہ اپنے تھوڈس کو اپنے فیلنگز کو اور اپنے انٹینشنز کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کے انٹینشنز کو بھی سمجھتا ہے اس ایبیلیٹی کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہونا ضروری ہے This ability requires possession of vocabulary ایک سپیکر کے پاس ایک وکیبلی ہونی چاہئے پریویس لیکچر میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا وکیبلی کے ٹاپک کو کہ وکیبلی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ تیسری لیکچر پہ جائیں سیمیٹرکس کے ٹاپک میں ہمارے پاس تیسرا جو لیکچر تاکہ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو وکیبلی کا کنسپٹ کلیر ہو جائے لیکن یہاں پہ بھی وہی بات کہ ایک سپیکر کے پاس وکیبلی ہونی چاہئے ایک دوسرا سپیکر اس ورڈ کو جب پرنانس کرے گا تو اس کی پرنانسیشن کو ریکنائز کرنا یہ بھی ایک سپیکر کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنا میسیج بھی کنوئے کر سکیں اور دوسروں کا میسیج بھی سمجھ سکیں تو یہ جو ایبیلیٹی ہے کہ ہم اپنی تھوٹس کو اپنی فیلنگز کو اور اپنی انٹینشنز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ضروری چیزیں کیا ہیں possession of vocabulary how to pronounce how to recognize the pronunciation by other speaker اب ہم یہ بات کریں گے کہ if it is hard to say what meaning is اب ہم اگر بات کریں کہ meaning کیا ہے اس چیز کو define کرنا بہت مشکل ہے but it is fairly easy to show what knowledge speakers have about the meanings in their language اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ اگر ہم meaning کو define کرنے بیٹھ جائے کہ meaning اصل میں ہے کیا تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ چیز explain کرنا بہت easy ہے کہ ایک speaker کے پاس meaning کے حوالے سے کیا knowledge ہوتی ہے we are going to discuss 10 aspects of speakers semantic knowledge ویسے تو 10 aspects of speaker semantic knowledge کے لیکن آج کی اس lecture میں ہم 5 کو discuss کریں گے میں 10 at a time اس وجہ سے نہیں کروارا تاکہ students کو پھر confusion ہو جاتی ہے اور 10 aspects کو جب آپ ایک ہی ساتھ پڑھیں گے تو وہ پھر mix ہو جائیں گے اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی نہیں آئے گی تو آج کی اس lecture میں ہم ان 10 aspects میں سے 5 کو discuss کریں گے اور وہ 5 کیا ہیں چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے anomaly anomaly کا مطلب کہ کوئی چیز correct ہے یا نہیں ہے ایک speaker language کو پتا چل جاتا ہے ایک sentence پڑھ کے کہ یہ sentence correct ہے یا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا concept کیا ہے speakers know in a general way whether something is or is not meaningful in their language اب کوئی چیز meaningful ہے یا نہیں ہے کوئی چیز correct ہے یا پھر incorrect ہے یہ چیز ایک speaker general way میں بہت آسانی سے جانتا ہے اب نیچے کچھ examples ہوں گے اور جو انگلیش کے speakers ہیں جو انگلیش speaker ہے انگلیش اگر یہاں پہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ اس میں سے کون سے sentences meaningful ہے اور کون سے نہیں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میرے students کو میرے lecture کی سمجھ آتی ہے یا نہیں چلیے میں خود بتاتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس کون سے sentences meaningful ہے اور کون سے نہیں بہت کلیرلی نظر آرہے کہ ہمارے پاس sentence 1C اور sentence 1D meaningful نہیں ہے اگر ہم sentence 1A اور 1B کو دیکھیں تو یہ دونوں sentences meaningful ہیں انگلیش speakers کے لئے کیوں ہنری drew a picture کے ہنری نے picture drew کی اور ہنری لوف ہنری ہنسا لیکن the picture لوف picture کے بھی نہیں ہنستے اور picture sentence نہیں meaningful تو اس طرح سے ہمارے پاس sentence 1C اور 1D anomalous ہو گئے یعنی یہ غلط ہو گئے یا incorrect ہو گئے تو یہ ہے anomaly کا concept اب چلتے ہیں paraphrases پہ paraphrases کیا ہے speakers of a language generally agree as to when two sentences have essentially the same meaning and when they do not کہ speaker of language کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ دو sentences کو دیکھتا ہے کہ کیا وہ ان کے meaning same ہے یا نہیں ہے مطلب یہ کہ paraphrases میں یہ ہوتا ہے کہ ایک sentence کے meaning اور دوسرے sentence کے meaning ایک دوسرے کے ساتھ match کرتے ہیں اور ان کے similar meaning ہوتے ہیں اور یہ بات بھی ایک language speaker آسانی سے judge کر لیتا ہے یا پھر اس کو recognize کر لیتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس sentences ہے Rebecca got home before Robert sentence later than Robert اب students یہاں پہ اگر آپ دوبارہ سے lecture کو pause کر کے مجھے بتا سکے کون سے دو دو sentences ہیں یعنی کون سے sentences ہیں جو ایک دوسرے کے پیرا phrases ہیں تو بہت اچھا رہے گا چلیے آپ اس پہ سوچیں اور مجھے اس کا answer comment میں دیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے دو sentences ہیں جن کا meaning ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ similar ہیں اب ہمارے پاس sentence one میں ریبیکہ got home before روبرٹ اور یہاں پہ ریبیکہ got home روبرٹ got home before ریبیکہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ contradiction میں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اگر ہم دیکھے تو یہ دونوں ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ same meaning convey کر رہے sentences that make equivalent statements about the same entities like 2A and 2C یعنی 2A اور 2C ایک دوسرے کے ساتھ same meaning convey کر رہے اور اسی طرح sentence 2B and 2D 2B میں کیا ہے روبرٹ got home before روبرٹ تو ان دونوں کی meaning same بن رہے اور یہ کیا ہے 2A اور 2C یہ آپس میں پیرافریز ہیں اور 2B and 2D are پیرافریز of each ایچ 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 چلتے ہیں synonymy پہ synonymy کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ synonyms جس میں use ہوں speakers generally agree when two words have essentially the same meaning in a given context speaker agree کر جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی دو words کسی sentence میں same meaning convey کر رہے ہیں اور in each sentence below one word underlined اب نیچے کچھ sentences ہوں گے اور ان sentences میں ایک word underlined ہوگا اور اس کے ساتھ ایک group of words بھی دیوں گے چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کچھ examples ہیں اب sentence میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس sentence given ہے اور اس کے ساتھ ایک underlined word ہے اور اس کے پاتے group of words دیئے گئے ہیں اور اسی طرح sentence b میں بھی ہمارے پاس sentence ہے اور اس میں ایک underlined word ہے اور اس underlined word کے لیے ہمارے پاس نیچے group of words ہیں اب آپ students مجھے بتائیں گے کہ اس underlined word کے لیے ان group of words جو کہ یہ given ہے کون سا ایسا word ہے جو کہ اس سنننم ہے اور جو اس کو replace کر سکتا ہے اور جو اس کو replace کرنے کے بعد اس sentence کی meaning کو change نہ کریں اسی طرح sentence b میں یہ sentence ہے اور اس میں یہ enormous underline ہے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس enormous کے لیے یہاں پہ کون سا سننم ہے جو اس کو replace کر سکے enormous کو اور اس sentence کے meaning change نہ ہو آپ مجھے comment سیکشن میں بتائیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ where did you purchase these tools اب purchase کے لیے کون سا سننم ہوتا ہے use نہیں یہ پرچیز کا سننم نہیں ہے buy ہاں یہ سننم ہے release نہیں ہے modify نہیں ہے take نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس buy کا جو word ہے یہ پرچیز کا سننم ہے اور میں اگر یہاں پہ لگ دوں where did you buy these tools تو اس سے اس سننم کی meaning نہیں ہوں اس طرح اس سننم میں at the end of the street we saw two enormous statues اب enormous کا سننم کیا بنتا ہے pink نہیں smooth نہیں nice نہیں huge original ان دونوں میں huge جو ہے وہ enormous کا سننم ہے اور اگر enormous کو huge سے replace کر دے تو sentence بنے گا at the end of the street we saw two huge statues تو اس طرح سے synonymic concept یہ ہوتا ہے کہ جب speaker کسی sentence میں word کا synonym use کرتا ہے یا پھر وہ recognize کر لیتا ہے کہ اس کا synonym use ہو سکتا ہے without changing the meaning of that sentence words that دونوں ناپس میں کیا ہے synonym they are instances of synonymy and are synonyms with each other یہاں پہ buy اور purchase اور یہاں پہ huge اور enormous synonym ہیں اب ہمارے پاس fourth aspect ہے وہ contradictory کا contradictory کے نام سے ظاہر ہے کہ جس میں contradiction ہوں اب speaker recognize when the meaning of one sentence contradicts another sentence اب ایک language کا جو speaker ہے اب ان کے پاس meaning کیسے ہوتی ہے کہ جب وہ sentence دیکھتے ہیں اور جب ایک sentence کے meaning دوسرے sentence کے ساتھ contradict کر رہے ہوں تو وہ اس کو recognize کر لیتے ہیں The sentences below are all about the same person but two of them are related in such a way that if one is true the other must be false اب نیچے کچھ sentences given ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان sentences میں دو sentences ایسے ہیں کہ جن sentences میں اگر ایک sentence true ہو جائے تو دوسرا sentence false ہوگا ضروری جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ Edgar is married جیسے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم ایک sentence کو true کہہ دے تو ہمارا دوسرا sentence automatically false ہو جائے گا اگر sentence one اور two کو دیکھیں تو Edgar is married Edgar is fairly rich اگر وہ married ہے اور rich بھی ہے تو اس میں ہمارے پاس کوئی contradiction نہیں ہے اگر sentence c or d کو دیکھیں Edgar is no longer young and Edgar is a bachelor اگر Edgar اب young نہیں ہے اور Edgar bachelor ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ہم sentence d اور a کو دیکھیں تو Edgar is a bachelor اور Edgar is marriage اب bachelor ایک like young age میں ایک bachelor ہوتا ہے like ویسے اگر دیکھا جائے normally تو ہمارا d فوز ہو جائے گا یہ ہمارے پاس contradictory کا ایک concept ہوتا ہے اس طرح contradictory ایک اور example میں آپ کو دوں اگر میں کہوں کہ my friend died yesterday ٹھیک ہے اور میں یہ بات کہہ دوں کہ I meet my friend today یہ دونوں sentence اگر میں کہہ دوں تو اس کا مطلب اگر میں پہلے sentence کو true کہہ دوں کہ my friend died yesterday کہ وہ کل مر گیا ٹھیک ہے اور میں اس کے بعد یہ sentence لکھ دوں کہ میں اپنے اسی دوست کو آج ملا تو اس کا مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک sentence true ہو سکتا ہے دوسرا غلط ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ ان دونوں کی بیچ میں contradiction اگر اگر تمہیں کل والی بات کو ٹھیک کہہ دوں تو میرا آج والا جو میں سنٹینس بولا کہ میں آج اس کو ملا تو یہ سنٹینس غلط ہو جائے گا تو اس طرح ایک سپیکر جو ہوتا ہے وہ ریکنیز کر لیتا ہے کہ کون سے سٹیٹمنٹس میں سے ان کے میننگ contradict کر رہے ہمارا آج کا آخری aspect چونکہ میں نے بتایا کہ آج ہم 5 aspects of speaker semantic knowledge کو پڑھیں گے باقی 5 کو ہم next lecture میں discuss کریں گے تو پانچ ہا ہیں antonymy synonymy کے ساتھ ہی اس کا concept ہے جیسے synonyms وہاں پہ speaker recognize کر لیتا ہے یا given context میں for example speakers are able to choose from the group of words following اب یہاں پہ جو ہمارے پاس sentences given ہیں اب نیچے in sentences میں speaker are able to choose from the group of words following 5 a یعنی 5 a کے ساتھ جو group of words ہیں اور 5 b کے ساتھ جو group of words ہیں ان میں سے وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ کون سے words جو ہیں وہ contradictory میں آرہے ہیں اب Betty cut a thick slice of cake اور the train departs at 12 25 اگر یہاں پہ سوری ایک mistake ہوئی ہے کہ ہمارے پاس underlined word ہے thick یہاں پہ ہمارے پاس underlined word ہے میں اس کو underline کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ underlined word thick ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس departs ہے تو ہمارے پاس ان sentences میں thick کے لیے کون سا یہاں پہ ایک antonym use ہوگا اور departs کے لیے کون antonym use ہوگا ایک speaker easily بتا سکتا ہے کہ انگلیش speaker ہے وہ بتا دے کہ Betty cut a antonym ہے wet نہیں ہے تو ایک انگلیش کے speaker easily recognize کر لیتا ہے کہ اگر کوئی اس کو پوچھے کہ اس thick کا opposite meaning ویڈ دونڈ ہو اس میں سے تو بتا دے گا thin اس کا antonym ہے اسی طرح departs کا arrives ہو جائے two words that makes opposite statements about the same subject are antonym جس طرح کے اوپر کے sentences میں thick and thin are antonyms departs and arrives are antonyms تو یہ تو آج کا lecture students اگر آپ کو اس lecture سے کچھ سمجھ آتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی concept clear ہوا ہے تو چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو like کر دیں اور مجھے comment سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میرے lecture سے like concept سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور مجھے support کریں تاکہ میں اپنی knowledge اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کروں اور انشاءاللہ next lecture میں ہم باقی aspects of semantics knowledge کو ان کو discuss کریں اور